اسلام علیکم دوستوں میں زاہد محمود اور آج میرے ساتھ ہیں جناب عابض بھائی عابض بھائی ہے آج ہمارے میمان ہے کیونکہ آج یہ بڑے دور سے آئے اور ہم اس وقت بوڑا پیسٹ کی سیٹی سینٹر میں اس وقت نیو یار کیفے کے باہر کھڑے ہیں اور ہم لے گئے تھے عابض بھائی کو کافی پلانے کے لیے لیکن اتنی بڑی لمبی لائن ہے کہ میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے اور کافی نہیں پیتے جی عابض بھائی ذرا آپ ذرا بتائیں بہت شکریہ عزید بھائی آپ کی کمپنی کا چلی ہم لوگ نکلے تھے موسم تھنڈا ہے تو چلو یار کہ یہیں کافی پیتے ہیں لیکن دیکھیں آپ ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً ایک مجموعہ کھڑا ہے میں جہنگ کریز ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگ تقریباً سمجھ لیں کہ دو گھنٹے لگ لگ دو گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اس ٹھنڈ میں یہاں پہ جو موسم ہے ابھی پانچ چھ سنٹی گریڈ چل رہا ہے بلکہ اس سے بھی کم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کافی کا اور یہ نیو یار کافی کا اتنا کریز ہے لوگوں کو تو یہ دو گھنٹے بھی کھڑے ہو کے اس لائن میں انتظار کرتے ہیں اس چھٹکتی ہوئی ٹھنڈ میں اور کافی پیتے ہیں یہاں کیونکہ یہ یہاں کا برینڈ ہے یہاں کے اس نیو یار کافی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ انگری آیا اور بڑا فرسٹ میں نیو یار کافی پہ کافی نہیں پھی تو سمجھیں وہ یہاں پہ آیا ہی نہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا جس نے لوگ نہیں بکھیا اس نے کچھ نہیں بکھیا وہ جمعہ نہیں یہاں کے بھی یہ چیز ہے کہ جو بندہ یہاں پہ نہیں آیا نیو یار کافی پہ تو وہ سمجھ لیں کہ وہ یہاں پہ نہیں آیا اس لئے ہم لوگ آپ کو آج یہاں کا بھیو کرا رہے ہیں چلو ہم ابھی ٹرائی کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی مل گیا رات کو تو آپ عزیزل جا سکتے ہیں شام کے بعد لوگ نہیں ہوتے دن کو پوری ہنگری سے اور جو آٹ آف کنٹریز لوگ جو آتے ہیں وہ بھی سارے لوگ جس وقت لائنوں میں لگے ہیں صبح سے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں صرف اندر بیٹھنے کے لیے فوٹو کھنچنے کے لیے اور ایک فوٹو کم از کم پاکستانی پانچ ہزار روپے ایک کافی کا کپ بنتا ہے یہاں پہ تو وہ پینے کے لیے اندر جاتے ہیں تو یہ ویسے ہے حقیقت میں بات صحیح ہے کہ یہ اتنا مشہور ہے اور اتنا پرانی چیز ہے یہ یہاں پہ اور انگری میں دو تین چیزیں ہیں جس میں لوگ جو ان کا بڑا کیسل جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں ان کا جو پارلمیٹ ہاؤس ہے وہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے ہیرو سکوائر ہے ان کا یہاں پہ لوگ ٹورسٹ وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں یہ کونسی سٹریٹ ہے جو جہاں پہ ہم لوگ کھڑیں ہم اس وقت پہ پھر جب اس پروت پہ کھڑے ہیں انگری کا جو سٹریٹی سنٹر ہے اس کے اندر ہے ہم اس وقت اور یہ ساتھ مان ڈسٹکہ ان کا کیونکہ میں سارے زندگی ساتھ مان ڈسٹک میں ہی گزری ہوں اور میں اس سٹرکہ رہنے والا بھی ہوں نظرین آپ دے سکتے ہیں ولے ڈسٹرررررررررر DJ ڈالوہ 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 ڈالوہ